بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ڈیسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام میں آپ سب جانتے ہیں ہم ملک بھر سے خبر شامل کرتے ہیں آج ہم پروگرام کا آغاز کریں گے گرینڈ ہیلتھ آلائیس کے احتجاج کے حوالے سے آج کے دن گرینڈ ہیلتھ آلائیس نے اعلان کر رکھا تھا کہ اوپی ڈیز آپریشن تھیٹرز میں کام بند کر دیا جائے گا خاص طور پر شہر راہور کی تمام بڑی شہرائیں بند کی جائیں گی اور احتجاج کے دائرہ کاروسی کیا جائے گا اگر یہ کہا جائے کہ آج کے دن سے مریضوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو چلا ہے تو یہ بالکل بے جان نہیں ہوگا معاملہ حکومت اور ڈاکٹرز کے مابین ہیں لیکن مریض پستے ہوئے نظر آ رہی ہے سرکاری اسپتالوں کی تنظیمی ہیں ڈاکٹرز کی ان پر مشتمل اتحاد گرینڈ ہیلتھ آلائیس نے اسے نام دیا گیا تھا اس نے کام چھوڑ ہرٹال کی ہوئی ہے اور یہ اس ہرٹال کا آج باروہ روز ہے اس سوالے سے ہم بات کریں گے شہر لاہور سے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے شہر لاہور میں کیا معاملات ہیں یہ تمام ڈاکٹرز نے احتجاج ہرٹال کا اعلان کر اور آج بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے کیا معلومات ہیں آپ کے پاس جی علی نیازے بالکل اس سوالے سے نہ صرف بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے آج اوپی ٹی ہی بند نہیں کی بلکہ جو ہے وہ آج لاہور کی مینچ آرہ ہیں اگر بات کی جائے تو کنال روڈ جنات کی طرف سے پیروز پر روڈ چلڈن آسپٹل اور جنرل آسپٹال کی جانب سے اس کے علاوہ جیل روڈ مال روڈ کو بند کیا گیا گنگا رام کی جانب سے اور پی آئی سی اور سبسز اسپٹال کی جانب سے صورتحال یہ ہے کہ آج ڈاکٹرز نے صبح گیارہ سے لے کر تین بجے تک اعلان کر رکھا ہے کہ یہ تمام مینچ آرہیں بند رکھی جائیں گے جس کی وجہ سے دن بھی لگ چکی ہیں بارٹنز جو ہے وہ بے بس دکھائی دے رہے ہیں دوسری طرف اسپٹالوں کی بات کر لیتے ہیں تو اسپٹالوں کی آج اوپی ٹی بند کرنے کا بارما دن تھا نہ صرف اوپی ٹی بند کی گئی بلکہ آپریشن بھی ملتوی کر دیئے گئے پتھالوجی لیب کے جتنے ٹیسٹ سے وہ بھی نہیں ہوئے اور کیونکہ گرینڈ ہیلتھ آلائنس بنایا گیا ہے تو اس میں نرسیز بھی شامل ہیں پیرامیڈک ستاف بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ ڈاکٹرز بھی شامل ہیں جو کہ جو ہے وہ اپنی زد لیے بیٹھے ہیں کہ ایم ٹی آئی ایکٹ کو جب واپس نہیں لیا جاتا تب تک ان کا یہ احتجاج جاری رہے گا دوسری طرف اگر حکومت کی بات کی جائے تو پچھلی حکومت تو ہمیجھے وہ مذاقرات پر کوئی ترجیح دیا کرتی نہیں مذاقرات کر لیا کرتے نہیں اور مذاقرات کام بھی گامیہ بھی ہو جاتے تھے لیکن اس بار وزیر سہت پنجاب دکٹر یاسمین راشد اور وزیرعالہ پنجاب نے جو ہے وہ اب سے تھوڑی در پہلے ملاقات کی ہے اس میں یہ وزیرعالہ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ فوری طور پر نئے دکٹر بھرتی کر لیا جائے ایڈ ہاک پر دکٹر کی بھرتی جاری ہے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ مزید بھرتیاں کی جائیں لسٹیں تیار کر لی گئی ہیں نرسز کی بھی پیرامیڈک سٹاف کی بھی ڈاکٹرز کی بھی کہ اب جو ہے وہ زیادہ دن کی محلت نہیں دی جائے گی جو ہے وہ ان کو فارغ دیا جائے گا لیکن پورے پنجاب میں آج بارمہ روز ہے کہ لاکھوں مریض جو ہے وہ اس حوالے سے اوپی ٹی میں علاج نامیسر ہونے کی وجہ سے نہ صرف متاثر ہوئے ہیں بلکہ روزانہ آتے ہیں روزانہ اس امید کو لے کر واپس چلے جاتے ہیں کہ آج شاید جو ہے وہ ڈاکٹرز کی جانب سے علاج کیا جائے چند کوئی شہر ہے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ بوجود تھے ناظرین ہم بات کر رہے تھے شہر لاہور سے شہر لاہور میں آپ سب جانتے ہیں سرویز اسپتال جنام میو شیخ زید پی ای ڈی چلڈرن اسپتال جنرل گنگا رام یہ سارے بڑے ہسپتال ہیں اور یہی پر اوپریڈیز بند ہیں اوپریشن ٹھیٹرز بند ہیں لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں قصور کے جانے پڑے وہاں سے ہم بات کریں تو یونائٹیڈ ہیلتھ فیڈیشن کے ملازمین سی او ہیلتھ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں سعید احمد بھٹی ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے سعید کیا وجہ اسے احتجاج کیا یہ قصور میں سی او ہیلتھ آفیس کے بعد یونائٹیڈ ہیلتھ فیڈیشن کے ملازمین نے احتجاج کیا ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے تاکہ انہیں حکومت کی جانب سے ملنے والی پر سال سے ریکسینیٹر کے لیے پٹرول کے ادائی کی سمیت انٹرنیٹ کی سہولت بند کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ملازمین کو شدید مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں تاکہ محکمہ صحت کی جانب سے دوزار پندہ سے آج تک خسا کے حوالے سے کی جانے والے اخراجات کی بھی ادائی کی نہیں کی جا رہی اور ایڈ ہاگ پر برتی انہیں والے پر انٹرنیٹ ملازمین کو بھی مستقل نہیں کیا جا رہا اس موقع پر احتجاج میں شریک ملازمین نے میڈیا سے جتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ہمارے مطالبہ پوری نہ کیے گئے ہمارا احتجاج جاری رہے گا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے رازدین یہ جو احتجاج جاری ہے اس کی ارداد آپ نے سننے قصور سے بہر آس کے دیرے چلیں گے آپ کو شہر لاہور جہاں پر چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ میس باؤلک نیوز کانفرس کریں یہ ہے کہ آسٹریلیا میں جا کے اگر آپ نے ان کے سامنے کھڑا ہونا اور کمپیٹ کرنا ہے تو اچھ فائر اگینس فائر آپ کو اس قسم کے بولنس چاہیے آپ کو اس قسم کا ٹیلنٹ چاہیے کہ جو ہم جس طریقے سے ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں ہم بھی ان کو وہ چیز جو ہے چیلنج کر سکے بھی پیس تو آبیسی کچھ ایکسپیرینس پلیئر بھی ہیں اس میں جہنہوں نے دومیسٹک کی پرفورمسز پہ واپس آئے ہیں اور دوسری جو سب سے ایمپورنٹ چیز ہے کہ یہ جو ٹیم ہے یہ پورے طور پر جو ہمارے جو ابھی دومیسٹک کے ماچز ہوئے ہیں اور ہمارے جو کوچز تھے اور سیلیکٹرز بھی تھے وہ ان کے ساتھ بھی پوری بیٹ کے میٹنگ اور ڈسکیشنز کے بعد اور کپتان کے ساتھ بھی جو دونوں کپتان ہیں ان کے ساتھ بھی ڈسکیشنز کے بعد بنائی ہے اور ہوب کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم وہاں جا کے پوزیٹیو اگریسیف کرکٹ کھیلیں فیرلیس کرکٹ کھیلیں اور وہاں پہ جیت کیا ہے اس میں ایسی بات نہیں ہے جو ایک سپیکولیشنز ہیں کہ شاید ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ینگ ٹیم ہیں اور ینگسٹرز ہیں تو ہم صرف جا رہے ہیں ہم شاید کل آگے یہ کہیں گے بھائی ہم کانفیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ اور ہمارا یہ بلیف ہے کہ دس از دے وے فورڈ اور ہمیں ان لڑکوں پہ یقین ہے کہ یہ جا کے پرفارم کریں گے بہت ساری چیزیں پچھلے دنوں میں جو ہے وہ میڈیا میں آ رہی ہیں رگارڈنگ کیپٹنسی سرفراز اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اس حوالے سے چیئرمن وسیم خان اور میری کافی ڈسکیشنز ہوئی کافی ہم نے اس ساری چیزوں کو دیکھا انیلائز کیا اور دین جو بھی فائنل ڈیسیجن ہے آپ کو پتہ ہے کہ کنسٹیوشنل رائٹ جو ہے کیپٹنسی ڈیسیجن پہ دیٹ ریمینز ویڈ دا چیئرمن اور چیئرمن یہ سمجھتے ہوئے جیسے کہ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ کوئی اور چیز نہیں جو کہ میڈیا میں ایک عجیب سی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں پتہ نہیں کس قسم کی تھیوریاں چل رہی ہیں سیمپل سی چیز ہے جو چیئرمن نے پہلے بھی کہا ہے کہ اور اس فارم اور جو پریشر جس پریشر میں سرفراز اس کی بیسس پہ جو بھی ڈیسیجن انہوں نے کیا وہ سرفراز کو کپتانی سے سائٹ پہ کرنے کا وہ صرف اس وجہ سے سرفراز کو ہمیشہ ہم نے بیک کیا ہے سرفراز اگوڈ اڈاف پلئر اس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے اس نے ایز ایک اپٹن بھی اس کی پرفارمسز ہیں بٹ ریسنٹ جو فارم ہے اس کی بیسس پہ یہ ڈیسیجن ہوا اور جہاں تک سرفراز کے کم بیک کا سوال ہے اور جو اس کے متعلق بھی ریومرز ہیں یا وہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں ایسیجن اس پریڈی سٹیٹ فورڈ سرفراز کے لیے بڑا سان ہے ڈیسیجن کرگٹ ہو رہی ہے ابھی یہ تی ٹوینٹی ٹورمیٹ ہو رہا ہے اس کے بات فرس کلاس شروع ہو جائے گی ایسیجن 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 نہیں ہے اس سٹیٹ فورڈ تینگ اور میرے خیال میں یہ ایک کلیر میسیج ہے سرفراز کے لیے بھی اور باقی اور باقی سب لوگوں کے لیے بھی میں اب یہ دونوں ٹیمیں آپ لوگوں کو اناؤنس کروں گا اور اس کے بات جو بھی آپ کے سوال ہوں گے سب سے پہلے میں ٹی ٹوینٹی ٹیم کی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں بابر آزم is the captain الفی بیٹی کے لیے ہیں یہ سارے لڑکے اس کے بعد آصف علی فخر زمان فخر زمان آرس سوہل افتخار احمد احمد وسلم امام الحق اوشدل شاہ محمد آمیر محمد حسمین محمد ارفان محمد رزوان ویڈ کیپر جی خان پاسگوی موسیٰ خان خیداب خان اسمان قادر اور محمد ریاس جیس کی ٹیم میں ازہریلی کیپٹو آبی دلی آسد شفیق بابر آزم آرس سوہل امام الحق عمران خان سینئر پاس بولا افتخار احمد کاشف بھٹی محمد آباس محمد رزوان موسیٰ خان مسین شاہ شاہین شاہ پیدی تان مسود اینگ یاسش شاہ یہ دو سپورٹ ہیں جی اب جو بھی آپ کے سوالے سے سوال اپنے 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 کوششن پریج سارے کریے گا کہ میں ان کو اپنے اپنے فورٹ کرسو کو اپنے آریز کریں پس مسو شاہ ابھی جو بمسٹیک ہمے پر فارمسز دیکھیں ہیں اس میں جو ہمے پرس کسیزن میں سمی اسلام اور سلمان بیت کے جو سٹارٹ ہیں وہ آپ شاہ مسود اور امام اللہ اگتوں achievement اس میں نہیں کھیل سکتے ہیں ابھی شاہ مسود کی تس قیدشز کی ہے اور شاہ مسود کی اوڈیس کے اوڈیو کو دیو گا تو شان مسود کی جبارہ چانس دنے کا کیا مسئلہ تھا سب کو بتا کہ لاسٹ سیریز ساؤت افریکہ میں تھی اور جو سٹینڈ آٹ ایک بیٹس من تھا ہمارا کو شان مسود تھا یہاں کی کنڈیشنز یہاں کی پر فارمسز ٹھیک ہے سوڑا سے کنسرن تھا ہمارے لیے بھی اس کی فارم بٹ اس نے اینڈ میں سو کیا ہے اس بیکنی اس فارم پیشری جیاد تک ٹیسٹ کرکٹ کا تعلق یا فورڈے کرکٹ کا تعلق ہے اور کنسرنگ کے باؤنسی پیچز پر جس طرح ساؤت افریکہ میں شان مسود کھیلا ہے سیمیلر سورٹ اف کنڈیشنز ہوگی آسٹریلیا میں ہوپفولی کہ وہ کیونکہ بیک فورڈ کا اچھا پلیر ہے تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اور لاسٹ سیریز میں اس کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے اس کو ٹیم میں رکھا گیا ہے ساتھ دوسری بھی آپ کے پاس آپشنز ہیں آب ازلی آیا ہے اور وہ بھی اچھی فارم میں ہے اس نے بھی دوسری چیز کیا ہے ساتھ اچھا ہلتی کمپیٹیشن ہے کافی اوپنرز ہیں جو کرنس کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو لڑکے ہیں جنہوں نے اسی طرح امام نے بھی سوہ کیا ہے امام کی بھی بڑی زفردس پرفارمنس ہے ابھی جتنے وہ میچ کھیلا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ان کے پریفرنس بھی اس میں بھی اپنی اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ میں خاصی چیزوں کی وضاحت بھی کرتی لیکن جو ایک چیز چل رہی ہے اس وقت جو میڈیا میں بھی ہے اب ایسے عام لوگ بھی بات کر رہے ہیں جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ جلد بازی میں فیصلے کر رہے ہیں بلکہ چھے ٹیموالا فیصلہ ہوا یہ نہیں دیکھا کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے اسی طرح ہم نے ٹی ٹونٹی کا کپتان ایک نمبر ون ٹیم کا کپتان تھا اس کو تبدیل کر دیا نے لڑکے لے کے آگے تو کچھ کرکٹ بورڈ یا آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ جلدی میں نہیں لگ رہے کہ جلدی میں سارے فیصلے کرنے اور اس کی تنقید بھی آپ کو برداشت کرنا پڑ رہی ہے اور آپ لوگ پریشر میں بھی ہیں لیکن پریشر کی بات نہیں ہے کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ جو آپ کو لینے ہوتے ہیں اگر آپ سر ویس چکر میں بیٹھے رہے ہیں جیسے کہ ہمارا برخال میں ابھی ہمیں جو پروبلمس ہو رہی ہیں دیکھیں کہ ہمارا بس بیک اپس نہیں ہیں کیونکہ ہم نے چانس ہی نہیں لیا ہم اسی چکر میں بیٹھے رہے کہ کئی سریز ہار نہ جائیں اور اس جر سے ہم نے کبھی کوئی ڈیسیجنز نہیں کیے تو اپنے یہ جو ڈیسیجنز ہیں جو ہم نے جس پر ہی کے ینگ سنس لے کے آئے ہیں یہ پرفارمر ہے اور یہ ایسا ٹیلنٹ ہے کہ جو رہا ہے کہ جو اس ٹیلنٹ کو پاکستان ٹیلنٹ کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں یعنی ون فورٹی پلس وہ اگریشن جو مسئنگ ہے کافی عرصے سے اب پاکستان ٹیلنٹ میں بولنگ کا جو تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاؤن فال ہو رہا ہمارا اس کو اگر ہم نے دوبارہ سے اینرڈی اس میں ڈالنے ہو تو اپنے یہ ایسا ٹیلنٹ ہے اور باقی بھی جو فیصلے ہیں ایسا ٹیلنٹ ہے آپ جب تک کوئی ڈیسیجن نہیں کرتے کچھ آگے کی طرف نہیں چلتے ایسا ٹیلنٹ تک آپ کو ریزرٹس نہیں آتے ایسا ٹیلنٹ ہے آپ نے سیلنکا پر اس کانفرنس کے بعد کسی نے عشوان قادر کا نام لیا تو آپ خود بھی حسنا شروع ہو گئے تھے وہ ان کا جب پیسر پہتے ہیں کہ واپسی ان کی کیا ہوئی کہ ان میں وہ کہا تھا کہ ان آسٹریلیا کیلئے کھیلنا چاہتا ہوں پھر یہ اگر آپ اس پہ ریکال پر تھوڑی سی ذرا ایکسپلین کریں نہیں نہیں میرے خیال میں ایسی گوئی چیز دی ہے ٹنک کے عثمان کھیل رہا بھی اور جو ٹی ٹوئنٹی میں اس کی بولنگ ہے جو سپاک نظر آرہا اس کی بولنگ میں اس کو تھوڑا ایکسپیریس ہے آسٹریلیا میں کھیلنے کا بیک بیش کا بھی اور جتی کہ اس نے وائٹ بال کی کرکٹ کھیلی ہے اور جو دیکھا اس میں کہ اس کی بول میں جان ہے ہائٹ کی وجہ سے اس کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور جو ویریشنز ہے اس کے پاس فلپر اچھا ہے گوگلی اچھی ہے لیکسپن بھی اچھا ہوتا ہے اس کے جان اچھی جان ہے اس کے بول میں کنسیڈرنگ کے ہمیں تھوڑا بہت ایشو بھی آرہا ہے کہ ہمارے باس جو بیک اپ لیکسپن میں جو بیک اپ ہے ریسپنرز میں وہ نہیں ہے تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس کا جو ایکسپیریس ہے وہاں پہ آسٹریلیا کا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ای تنک اس کو ٹیم میں لیا گیا ہے اور فیوچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے ٹی ٹی وین ٹی وولٹ کب دی آسٹریلیا میں کھیلنا جی اس کی اس کی بلکل ریزن یہ ہے کہ موسیٰ اور نسیم شاہ کرنٹلی فرس کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں دی آر فٹ اناف ای تنک فور ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کے لیے جہاں تک ہسنین کی بات ہے ہسنین کو ہم پریارڈی کے لیے لے کے جا رہے ہیں اس پہ کیونکہ ابھی جو اس کی فٹنس اور جو کنڈیشننگ ہے ٹوورڈز ڈہ لانگر ورژن فیزی اور ٹرینر کی جو جو انہوں نے ہمیں سجیس کیا ہے کہ آسٹریلیا سیریز کے بعد ہسنین پہ کام ہو اس کی فٹنس پہ کام ہو اور اس کو گریجوری لے کے جائیں ہم چودہ آور پندرہ آور سولہ آور بیفور اس کو ایون فرس کلاس کرکٹ میں ڈالنے تھے پہلے کیونکہ اس کی جو سیچویشن ہے جو فیزیو کے مطابق کہ جب تک اس کو ہم پوری طریقے سے سٹرانگ کر کے نہیں ڈالیں گے فور ڈے کرکٹ میں وہ ہو سکتا ہے ایک یا دوسرے میچ میں انجڈ ہو جائے اور لمبے ہرسے کیلئے انجڈ ہو جائے تو یہ پلان ہم نے کیا ہوا بلکل آسٹریلیا سیریز کے بعد وہ آکے کام کرے گا چار سے چھے ویک اور گریجوری اس کو ہنوورز پہ لے جا کے پھر اس کو لانگر ویزن میں ڈالیں گے ایک سکتا ہے ناکس پروفارمس پر آپ لوگوں نے سرفاز کو ڈوب کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ناکس پروفارمس تاکہ وہ اپنا کانفیڈنس بہال کریں ادر ہینڈ شاداب کی پروفارمس آپ دیکھ لیں آپ فخر زمان کی پروفارمس دیکھ لیں آفٹر سوٹ افریقہ سریز پھر انگلینڈ پھر آسٹریلیا پھر یہاں سری لنکا کلاف دوسری سائٹ پہ آپ احمد کی وقالت کر رہے تھے جب وہ ٹیم میں واپس آئے تو انہوں نے فیصلہ باد میں سکور بھی کیا ہے تو پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو سیلیکشن پروسس کا مط ہے وہ کیا ہے کہ ایک طرف پروفارمس کو آپ کہتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک میں جائیں پروفارم کریں تو احمد نہیں آتے ہیں شاداب اور فخر نیچے سے نیچے جاتے جا رہے ہیں ان کو آپ نے پھر کری کر لیا ہے دیکھیں شاداب کی جہاں تک بات ہے ہم نے اسی لیے اس کا بیک اپ رکھا اور شاداب پہ کام کر رہے ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس کو کوشش کر رہے ہیں اس کا جو ایکشن کا تھوڑا ایشو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور اگر لاس دو میچ اگر دیکھیں تو اس کی پروفارمس بہتر ہے اس کی بال میں جو پڑی سی نپ ہے وہ واپس آئی ہے اور گریجوالی ظاہر ہے اس کی امپروومنٹ ویلیویبل پلئر ہے ہمارے لیے جس قسم کی وہ ایک لائیو وائر ہے فیلڈ میں بھی اس کی بیٹنگ بھی ہے جس پہ کام کرنا ہے ہم نے اور ابھی تو آئی تینک اس کے بیک اپ اسی لئے ہم نے رکھا ہے عثمان قادر کو اسی لئے لے کے آئے ہیں کہ ہم کسی اور پہ بھی کام کریں جہاں تک فخر زمان کی بیعت ہے آئی تینک پاکستان میں اس ٹائم جو ہمارا ٹی ٹوینٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ایونڈ ڈومیسٹک لیول پہ بھی اگر آپ سٹیٹس کھول کے دیکھیں ہمارے موسٹی پلیئرز کے اگر آپ نے ایک سو ستری ایک سو اسی رنز کرنے ہیں تو آپ کے پاس دو یا تین بیٹسمن ون فورٹی یا ون ففٹی کے اراؤنڈ سٹرائک ریٹ والے چاہیے انفورچنیٹ لی پاکستان کے ڈومیسٹک سرکٹ پہ بھی اگر آپ دیکھیں پخر زمان اور آصف علی کے علاوہ کوئی ایسا بیٹسمن نہیں ہے جس کا سٹرائک ریٹ ایک سو چیلیس کے آس پاس ہے احمد ہے جتنے بھی باقی بیٹسمن ہیں ان کے سٹرائک ریٹس وہی ایک سو بیس ایک سو بیس کے اراؤنڈ ہیں جس کی وجہ سے ہم ون ففٹی پلس کرتے ہیں ہم سٹرگل کرتے ہیں یہ کچھ ریزن ہیں جس کی وجہ سے آصف کو بھی دوبارہ چانس مل رہا ہے اس کی ابھی کرنٹ فارم بھی اور فخر کو بھی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسے کم از کم ہمارے جو چھے بیٹسمن ہمیں دو بیٹسمن ہمیں ایسے چاہیے کہ جن کے سٹرائک ریٹس ایسے ہیں دیکھیں احمد کو چانس ملا ہے اب وہ چانس چھیک ہے جیسے بھی تھا دو میچ تھے نہیں ہوا اس سے بٹی مچ دیار دیار دیکھیں گے ان کو آگے دوسروں کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں گے آگے کہ وہ کس طرح پرفارم کرتا ہے باقی بھی فارمٹ وہ کھیلے گا اور پھر ایک جو وول کب تک ہمارے باس ابھی ٹائم ہے کہ کیا ڈیسیزن کیا ہمارا بیس کمیریشن بنتا ہے اس میں ہم ریویو کریں گے جو بھی آ رہا ہوگا اس کو لیں گے نہیں دی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہیں آووییسی ہم بیک کر رہے ہیں ینگسٹرز کو چانس دے رہے ہیں اور سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تھوڑا آسٹریلیا میں جا کے یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ میچ کھیلیں یا نہ کھیلیں جب وہاں پہ جتنے بھی پلیئرز آپ کے ساتھ جنگ جاتے ہیں آپ کو تھوڑا ان کنڈیشنز میں جب وہ نیٹ میں بھی بیٹنگ کرتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سا پلیئر آگے آپ کو جب واپس آپ نے آسٹریلیا ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں جانا ہے تو کون سا پلیئر آپ کے لیے جوزفول ہے تو ای تینک یہ ایک فیوچر جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے ابھی ان کو نہیں کنسیڈر کیا دروازے بالکل کھلے ہیں میرے خواہل میں ورلڈ کپ تک ابھی بہت ٹائم ہے بہت چی کرکٹ بھی ہے اور کوئی بھی پلیئر جو ہے اس میں جگہ بنا سکتا ہے جو بھی آپ اس ٹائم سمجھیں گے کہ یہ ہماری بیس کمبینیشن ہے ورلڈ کپ جیتنے کے لیے مصباح اسمان کادر نے اسٹیلی اپنا اس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے میں نے جو پوچھا ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہ پاکستان میں کھیل رہا ہے کرکٹ یہاں پہ ہے اور اگر ایک بندہ یہاں پہ کرکٹ کھیل رہا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ایک فیوچر پاسپیکٹ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے تو اس لیے ہم نے اس کو کسیل رکھا دوسرا سلمان بٹ کے حوالے سے کہ ماضی میں بھی اس کو سیلیکٹ نہیں کیا گیا اس کے حوالے سے آپ کو کوئی گائیڈین ملی پیسیبیک جانب سے دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے آبویسٹی جن تین اوپنرز کا میں نے نام لیا یہ ان کی پرفومنسز ابھی تک جو دومیسٹک میں بھی ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور انٹرنیشنل میں بھی انہوں نے کہیں رہے کہ ہی پرفوم کیا ہے تو ان کو پہلے دیکھ رہے ہیں پھر دیکھیں گے اس کا بھی جہاں چانس بنے گا ضرور اس کو دیکھیں بس لبائی اگر ہم دیکھیں جو صرف راہ جب ٹیم میں آئے اور تین او فاربر کی ٹیم میں چلے گئے ایک بڑی گلتی کی کہ صاحب بیک اپ کے طور پر کسی ویکٹ کیپ کو کوئی نہیں رکھا جو ہی رزوان اندر آیا تو پھر ہم نے دیکھا صرف راہ جو ہوا ہے تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس ٹیلیٹ گوڑ پر آپ کو رزوان کے ساتھ یعنی ویکٹ کیپر کو ساتھ تاگہ وہ گھوم ہوتا رہتا تھا بائی در ٹیم ڈابا کو ضرورت پڑھتا تھا کیونکہ اگر پیشر ہے رزوان کو ایک انجری ہوئی تو کون اس کا عوام اپڈ ہے لیکن اوپیسی بیک اپ پلانز تو ہوتے ہیں آپ کے اور ابھی ہم لوگ تو پوزٹیف سوچ رہے ہیں پیشرے دو سال میں یا تین سال میں اگر کوئی انجری نہیں ہوئی تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی نہیں ہوگی خاموخہ پریشر بھی نہیں ڈالنا چاہتے اس پہ بھی ایک چیز کا پلانز ہمارے ہیں بیک اپ کے لیے چھوٹا ٹور ہے اتنے کوئی دو میچ ہیں تین ٹی ٹوینٹی ہے تو اس ورنے سے دوسرے بیٹ کیپر کا نہیں سوچا اگر کچھ ایسی چیز ہوگی تو پھر بیک اپ دیکھیں کپتان جی آپ ایک چوڑی اگر آپ کو بتائیں کہ وزیرا سیلیکٹر میس پاول ہرک رازم پریس کانفرنس کر رہے تھے آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے انہوں نے ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ میسج جو ٹیم میں ہیں ان کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے اس اعلان میں انہوں نے پوری ٹیم کے نام بتائے صحابیوں کے سوالات کے جوابات دیئے وہ کہہ رہی تھے کہ مختلف کھلانیوں کو جو ہے وہ موقع دیا جا رہا ہے نئے ٹیلنٹ کو موقع دیا جا رہا ہے اور یہ صورت حال ہے واپس آپ کو اسی پریس کانفرنس پر لیے چلتے رازم آپ نے یہ گفتگو سنی ہے میس پاول حق کی پروگرام میں رہتے ہیں واپس اور جو ہمارے پاس خبریں موجود ہیں خبروں کا حسنہ جہاں پر منقطع ہوا تھا وہاں سے ہم آغاز کریں گے بات کرتے ہم رینالہ خور سے جہاں پر کار سے چل بسا ہے اور کیا صورت حال ہے یہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ رینالہ خلت سے ہمارے ریپورٹر بھی ہوں گے لیکن بتائیں گے یہ حادثہ ہوا ہے رینالہ خورت میں جہاں پر ضروری کاروئی کے بعد لاش کے جو ہے وہ رسا کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے یہ شخص جو ہے یہ کار ڈرائیور تھا کار ڈرائیور جو ہے وہ کار سمیت موقع سے فرار ہوا ہے یہ کار ڈرائیور اس کی ٹکر سے یہ شخص جو ہے وہ جہاں بھگ ہوا ہے رینالہ خورت سے یہ قبر ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے ریپورٹر ہم تفصیلات اپنے ریپورٹر سے حاصل کریں گے کیا معلومات ہیں ان کے پاس ملک منور حسین سے ہم بات کرتے ہیں منور حسین کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو آپ اس حادثے کے بارے میں منور اگر آپ نے سن پا رہے ہیں تو بھی دائی گا یہ جو حادثہ ہو ہے نرالہ خورت میں آپ کے پاس کیا معلومات ہے اس حوالے سے یہ یہ بلکل گزشتہ رات کار سے تکلانے والا زخمی شخص زخموں کی تاپنا لاتے ہوئے جسٹر ہسپیٹل میں دم توڑ گیا نرالہ خورت جیڈی روڈ مرگی خانہ سٹار پر کار میں پیزل چلتے ستر سالہ بزرگ کو پوچل دانا تھا کارز لہور سے ملکان جا رہی تھی ستر سالہ بزرگ روڈ کراس کرتے ہوئے کارز کے تکلانے کی وجہ سے شرید رخمی ہو گیا تھا رخمی شخص کی شنات تھلشل بھٹی کے نام سے ہوئی تھی وہ سٹیس ٹوال داؤں کا رہشی تھا کارز وہاں ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا موٹر پولس اور ریسکو برمان ٹو ٹو موقع پر پونڈ گئی جتوی شخص کو دیسٹر ہسپیٹل منتقل کر دییا گیا تھا جی کیا ملک 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 حسین آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے ساندھ رکھی ہیں بات کریں ناظرین ہم ننکانہ صاحب سے تو وہاں پر صورتحالی ہے کہ افاقی وزیر داخلہ برگیڈی ریٹائر اجاز احمد شاہ نے ننکانہ صاحب میں یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے ننکانہ صاحب کے جو لوگ اس بات کے متعلاشی تھے کہ یہاں پر یونیورسٹی بنائی جائے یقینی طور پر یہاں کے لیے اچھی خبر ہے وہ پہنچے تھے ننکانہ صاحب میں بابا گرنانے کے پانسو پچاسویں جنم دن کے تقریبات کے حوالے سے وہ جائزہ اجلاس کے بعد انہوں نے گفتگو کی ویڈیا سے اور اس گفتگو میں انہوں نے اس یونیورسٹی کے بنانے کا اعلان کیا ہے یہ انتہائی اچھی خبر ہے وہاں کے رہنے والوں کے لیے کیونکہ ننکانہ صاحب کے رہنے والے لوگ وہ یقینی طور پر یونیورسٹی کے قیام کو بڑی اہمیت دیتے ہوں گے کیونکہ وہاں پر یونیورسٹی اس سے پہلے موجود نہیں تھی لیکن اب یونیورسٹی کے قیام کا وہاں پر اعلان کر دیا گیا ہے جو کہ ایک اچھی خبر ہے یہ اعلان اجاز شاہ جو کہ وفاقی وزیر طاقہ ہے انہوں نے وہاں پر جہاں پہنچ کر جائزہ اجلاس تھا اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی عبدالعمید چودری ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں عبدالعمید آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے عبدالعمید کیا آپ مرے سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ جو آج یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے آپ کے پاس کیا بالوات ہے اس حوالے سے جی 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 وفاقی وزیر طاقہ برگیریر پیر عزاد شاہ نے ننگانہ صاحب میں گروہ نانک بابا جی پانچ سو پچاس میں جنم دن کی تقریبات کا جائزہ دینے کے اجلاس سے بعد میری اس باتے کرتے ہوئے کہا کہ امرانخواہ کے امرانخواہ وزیر اعظم کے حکم پر انسانہ صاحب میں یہ ایک انٹرنیشنل بابا گروہ نانک دیو جی مہاراج جو یونیورسٹی قائم کی جا رہی ہے ان کا چھنگے بنیاد ہو اور انشاءاللہ اٹھائی نومبر کو آپ کو رکھیں گے وزیر اعظم امرانخواہ دی اور ٹھیک ہے عبدالحمید چودری آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ بوجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین اس کے بعد ہم بات کریں گے مانوالہ سے جہاں پر آر ایچ سی ہسپتال میں ڈاکٹر سی غفلت کی وجہ سے صورت یالیہ بنی کے دو گروپوں میں تصادف ہو گیا شدید زخمی ہوئے ہیں اس کی فوٹیگریہ آپ کو دکھائیں گے کہ کیا معاملات وہاں پر بنے دو ماہ پہلے ڈی ایچ سپتال انکانہ صاحب میں معمولی تنازے پر جو ہے میڈیکل لینے کے دوران یہ آمنہ سامنا ہوا تھا جس میں چار افراد جہاں باق ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ ایک بار پھر سے یہ واقعہ رونوما ہوا ہے رانا مدصر آر اے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں مدصر پیدر پہ وہاں پر یہ واقعات رونوما ہو رہی ہے جھگڑے ہو رہی ہے کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے جی بلکل علی نیازی یہ دو ماہ پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا انکانہ صاحب ڈی ایچ کیو ہسپٹل میں وہاں پر درانے تو ساتھ دو گروپوں میں میڈیکل وہ لینے گئے تھے ڈی ایچ کیو ہسپٹل میں تو دو افراجوں تھے چار افراجوں تھے وہ فیرنگ بیزاد بھی آگئے تھے اور وہ لاکھ ہو گئے تھے تب بھی اور اب یہ نیا واقعہ سامنے آیا ہے ماناوالا آرہائی سی ہسپٹل میں یہ دو گروپ جو ایک ہزار پہ ایک سنادھے پہ وہاں پر لڑ پڑے تھے اور میڈیکل لینے کے لیے یہ گئے تھے اور وہاں پر ان کا تصادم سامنے آیا جس کی دن نیوزریں ٹھوٹی بھی حاصل کر لیے اور وہاں پر پولیس بھی وہاں پر مجود تھی لیکن وہ بلکل خموش تماشی بنی رہی لیکن ان کو یہ کافی نٹتے جگر کر رہے یہ لوگ ان کا جو سکولٹی کے والے سے ہسپٹل میں کوئی مناثر پر انتظام نہ ہونے کے ویسے کافی ان کو جھوٹے بھی لگی ہیں لیکن بعد میں جو لاکھے کے لوگ تھے انہوں نے بیچ پچھاؤں کر رہا کہ ان کو روکا اور یہ کافی واقعہ جو سامنے آ رہے ہیں جی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آجا کر رہی تھے امانہ والا جہاں پر آر ایج سی ہسپٹال میں جو ہے یہ تصادم ہوا دو گروہوں میں چار افراد شدید زخنی بتائے جا رہے ہیں سرگودہ سے راضی ہمیں بات کریں تو سرگودہ میں تھانہ صدر پولیس نے کاروائے کی ہے باری نقدار میں منشیات بھرامت ہوئی ہے کیا معلومات ہیں حافظ مہددسم سے جانے گے مہددسم آپ کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو تھانہ صدر میں آپ کو میں بتاتل ہوں کہ تھانہ صدر پولیس کی جو بڑی کاروائی جو سامنے آئی ہے باری مقدار میں جو ہے چلس پکڑی گئی تقریباً ساڑھے تین سو کلو گرام کے قریب چلس بھی وہ پکڑی گئی ہے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ملک باجی صاحب ہیں ایس پی ہیں ایڈیشنل ایس پی سرگودہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کتنے ملزمان جو ہے اس پہ ریکاور ہوئے یا پکڑے گئے یا جتنے یا کوئی فرار ہوئے ہیں تو اس حوالے سے جتنے بھی کاروائی وہ معلوم کرتے ہیں اسلام علیکم سر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے توسط سے یہ بات عوام تک بنچانا چاہتا ہوں کہ آئی جی صاحب انجاب نے خصوصی طور پر منشیات کے خلاف مہم چلائی ہوئی ہے جن کی ہدایات کی روشنی میں ڈیپیو صاحب سرگودہ نے ڈی ایس پی صدر اور ایس پی صدر کی سربراہی میں ٹیم مشتمل بنائی تھی اور انہوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا ایک انفارمر کی اطلاع پر اجنالہ روڈ پر جس پر ڈبل کیبن ڈالا ان کو دیکھ کے اندر انتی شمالی کی طرف مڑا اور وہاں پہ وہ ملزمان ڈالے کو چھوڑ کر بھاگ گئے اس ڈالے میں سے تقریباً ساڑھے آٹھ من آلہ کوالٹی کی جرس برامد ہوئی ہے مقدمہ درج ہو چکا ہے ملزمان ان نون ملزمان کی تلاش جاری ہے انفارمر کی توسط سے جلد اس کو اریسٹ کر لیں گے انہوں نے شہر سرگودہ میں یہ منشیات چھوٹے ڈیلرز کو دینی تھی اور بعد میں یہ فروغت ہو کر عوام کے لیے انتہائی نقصان دے ان کے بچوں کے لیے نئی جرنیشن کے لیے تباہی کا باعث تھا انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے انشاءاللہ مستقبل میں ہی ایسا کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ جلد ہی وہ ملزمان کو گرفتار کر کے سلاحوں کے پیچھے کریں گے ان کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے سزاد لبائیں گے تاکہ آئندہ معاشرے میں ایسا کام کرنے کہ کسی کو جورت نہ ہو اچھا سر یہ پوائنٹ آٹ ہوا ہے کہ کس کو یہ چرس دینی تھی فروغت کرنی کی جی انفارمر نے ہمیں بتایا ہوا ہے ہم اس بات کو ڈسکلوز نہیں کرتے ڈسکلوز کریں گے تو پھر وہ ہماری تفصیش خراب ہو جائے انشاءاللہ جلد جب ملزمان آئیں گے آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کن کن کو دینی تھی ابھی ہمیں معلوم ہے کن کو انہوں نے سپلائی کرنی تھی جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک باجی صاحب کو پتہ دوں کہ تین سو بیالیس کلوگرام چرس جو ہے وہ پکڑ لی گئی ہے اور بھڑی مقدار بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناجس سمندری سے ہم بات کریں تو وہاں پر ڈینگی سے بچاؤ کے لیے پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین میں آگاہی واک کا احتمام کیا گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں فرق رانا تفصیلات ہم ان سے لیتے ہیں فرق رانا کیا بتائیں گے اس حوالے سے ڈینگی کے حوالے سے ایک اگاہی واک اور ایک سیمینار کا انقاد کیا گیا ہے جس کے مہمانے اکسوسی اسسسٹن کمیشنر سمندری فیضہ سلطان تھے اسسسٹن کمیشنر سمندری فیضہ سلطان نے کالج میں تاریباز اور پروفیسر سمید ڈینگی سے بچنے کے لیے ایک گاہی واک بھی نکالی اور ڈینگی سے بچاؤ کے لیے کالج میں ایک سیمینار کا بھی انقاد کیا گیا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اسسسٹن کمیشنر سمندری فیضہ سلطان کا کہنا تھا کہ ڈینگی جیسی وبا سے بچنے کے لیے جو ہے اپنے اردگرد محلوں میں گلیوں میں اپنے سرکاری اداروں میں اور اس کے جو گھروں کے سہن ہے کسی بھی جگہ جو ہے وہ پانی کو کھڑا نہ ہونا دینا چاہیے اور صفائی کا جو ہے وہ خیار رکھنا چاہیے اپنی چھتوں کو کیاریوں کو پینے والے برتنوں کو اور اپنے اردگرد جتنے بھی چیزیں ہیں ان میں سب میں صفائی کا خیار رکھنا دینا چاہیے اور پانی جو ہے وہ کسی بھی جگہ نہ کھڑا ہونے دیں ڈینگی جیسی با سے بچنے کے لیے جو ہے ہمیں جنگ لڑنا پڑے گی اور خود بھی جو ہے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگا کر رہی تھے ناظرین ہم بات کریں فیروزوالہ سے تو وہاں پر ایک شخص اپنے بیٹوں کے ہاتھوں تنگ آ کر کے مقصود شاہ ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں مقصود شاہ کیا معاملہ ہے یہ ملکل اس وقت موجود ہوں دی ایس پی فروزوالہ کے آفیس کے اندر آج بات کریں گے اس مقدس رشتے کی کس طرح مقدس رشتے کو پامال کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ باپ کے لیے بیٹی رحمت ہوتی ہے آج میں اس وقت دی ایس پی فروزوالہ کے آفیس کے اندر موجود ہوں کس طرح اس کے باپ کے اپنے بیٹیوں کو پر الزام آج کیا ہوا ہے کہ میری بیٹیوں نے اور میرے دماغ نے مجھے اگواہ کیا تھا میرے ساتھ اس وقت وہ بزرگ بھی موجود ہے اس سے بھی ہم بات کریں گے اور اس کا دماغ بھی میرے ساتھ موجود ہے میں اس سے بھی بات کریں گے کیا کہنا ہے کہ اس کو کس نے اگواہ کیا کیا وجہ بنی کے کس تنازے پر زمین کے تنازے پر کتنی جگہ تھی آپ کے بیٹیوں ایک آگی کہنھی میں کسے کلے پیسے لے رہا تھے میں کہا جا کے تنازے دنہ نے بلایا بھی پیسے لے لے جا کے میں کہا میں ہون سکے ہا رہا ہے ہاں میں پیسے نہیں لے رہا ہے جے میں لاؤں گا سویں رے لے لوں گا میں ہون نہیں جا سکتا میں سکے ہا رہا ہے گر بھی ہے بعدammau کہا میں کہا میں کہا میں یہ سکوٹے لے آکے کھڑا جاتا میں نے کہا سکوٹر سے بھیجا سکوٹر سے بھیجا جد میں اپنی پہلی سے گیا تے ایسٹرہ پکھیا تے رات کا میری پہلی او پکھیجے اٹھے کھڑا آ جاتا میں نے سکوٹر میں نے کہا لے لے جا مہاں یار ایک کھیلہ ہے سارا تے ایک کھیلے سے چلا جا تے مہاں کھیلہ جا رہا نا دے نا ہویا باب سا جا گیا بابا جی یہ بتائی ہے کہ آپ کو اگواں کس نے کیا تھا ہاں آپ کو اگواں کس نے کیا تھا شکریہ مقصود شاہ آپ کا بار شکریہ ہمارے ساتھ آپ پہنچو تھے ناظرین گشنواللہ سے ہم بات کریں تو چیمبر آف کومرس انڈسٹریز حکومت اور کاریواری لوگوں کے مابین پول کا کردار ادا کرتا ہے جو کاریواری طبقے ہیں وہ حکومت سے ناراض تو ہیں لیکن کیا کہتے ہیں حکومت کے بارے میں جانیں گے شفکر تدیم گرائی سے شفکر ندیم آپ کیا بتائیں گے ہواہی ناظرین کو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے کاروباری حالات کا بہتر ہونا ضروری ہے جیسے جیسے مشہد مضبوط ہوگی ملک ترقی کرتا چلا جاتا ہے اس وقت گجرانوالا چیمبر آف کامرس میں موجود ہو جو نو منتخب پریزنٹ میہ عمر سلیم صاحب ہے ان سے یہ جانا چاہتے ہو کہ گجرانوالا ایک انہرسٹیر سے شہر ہے یا سنتوں کے حوالے سے اور کاروباری حوالے سے جو پیچید گیا اس حوالے سے آپ نو منتخب صدر ہونے کے ناتے کیا اقدامات کرنا چاہیں گے اور حکومت سے کیا توقعات رکھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بہت ساری توقعات لیے بیٹھے ہیں حکومت کے ساتھ کہ ہمارے جو چیزیں ہیں جو ایشوز ہیں انڈسٹری کے ٹریڈرز کے وہ حکومت اس کو حل کرنے کی طرف آئے لیکن ابھی انفارچڈیٹ وہ حل نہیں ہو پا رہی ریسنٹی این ایچ ای کا ایشو ہے یہ کارپریشن ٹیکسس کا ایشو ہے اس کے بعد جو آئی ڈی کارڈ کا ایک ہے لاسٹ ہم نے میٹنگ میں پرائیم میریسر صاحب سے ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز اس کو اگر نیکسٹ بجٹ اسے پوسٹ پون کر دیں تو کچھ بھی مجبوریاں ہیں گورنمنٹ کی آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ٹرمز ایسی ہیں وہ بھی مجبور ہیں لیکن اس میں تھوڑا ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک بریج کا رول پلے کرے چیمبر آف کامرس اپنی کمیونٹی اور حکومتی اداروں کے درمیان اس کے لیے پرائیم میریسر صاحب کو ایک پروپوزل بھی دی میں نے میٹنگ میں کہ آپ ہمیں آنری ٹیکس کمیشنرز لیں ہماری کمیونٹی سے جس کو انہوں نے فوری طور پر انسکشنز بھی دی لیکن انفورچنیٹ ہے شکرد مدیم گورایا آپ کا بہر شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کر رہی تھے ناظرین کروڑ لالی سن سے ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پنجاب کے مصروف ترین شہرہ ملتان تامیہ والی روڈ جسے ایم ایم روڈ بھی کہا جاتا ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور اس کی وجہ سے آئے روز حادثات ہونا وہاں پر ایک معمول بن چکے ہیں انفور شاہ وارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے انفور آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے ایم روڈ بھر موجود ہوں جو المعروف قاتل ایم روڈ کے نام سے جانی جاتی ہے یہ پنجاب کی مصروف ترین شہرہ ہے جو کہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں آئے روز حادثات کی وجہ سے کئی انسانی جانوں کے چراغ گل ہو چکے ہیں اور متدد کئی لوگ اعزاء سے محروم ہو چکے ہیں طلبہ و طلبات کو سکول جانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مریضوں کو اسپتال لے جانے میں کافی دکت محسوس ہوتی ہے لیکن آلہ حکام کے کانوں تک جون تک نہیں رینگتی اور وہ خواب خرگوش کے مزل اٹھنے میں مصروف ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک مسافر حضرات موجود ہیں یہ ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا کہ روڈ پر کن مشکلات کا سامنا ہے جی روڈ پر بہت مشکل بنتی ہے بہت مثال تکلیف ہوتی ہے اس روڈ پر بڑیاں گاڑی ہیں ہمارے ہم بہت تنگ ہوتے ہیں اور عوام بھی بہت تنگ ہوتے ہیں ادھر سکول جانے کے لئے اور اسپال جانے کے لئے منا یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ روڈ کیوں نہیں بنواتے ہیں بہت عرصے سے یہ روڈ خراب ہے جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ جو آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے وہ دو گھنٹے میں تیک کرنا ہوتا ہے ہمیں کافی عزید کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی بلکل اس وقت کی اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور شہری بھی موجود ہیں یہ ان سے بات کریں جی بتائیے انور شاہ آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین پاک پتن سے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پاک پتن میں وابڑا سے متعلق شکایات کے عزالے کے لئے پاک پتن میں میپکو کے چیف آفیسر نے کھلی کچھری لگائی ہے اس کھلی کچھری کا احوال کر رہا ہمارے ریپورٹر سمی اللہ کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں کشکایات کے عزالے کے لئے میپکو کے چیف آفیسر نے مسجد میں کھلی کچھری لگائی جس میں سائلین نے اہل کاروں کی بد اخلاقی اور بلو میں اوور چارنگ سمیت اپنے دیگر مسائل بیان کرتے ہوئے درخواستیں پیش کی میپکو کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر انجینئر چودری طاہر محمود کا کہنا تھا کھلی کچھری کے انعقاد کا مقصد عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے پاک پتن شہر کے اندر ہم نے جگہ دیکھ لی ہوئی ہے اور اس جگہ کو ہم کمیٹی جو ہے اس کے اوپر سٹڈی کر رہی ہے اور بہت جلدی پاک پتن میں انشاءاللہ ہم گریڈک دیں گے مسائل کو ہم یہاں پر موقع پر حل کر سکیں اور اس مقصد کیلئے ایک کھلی کچھری لگائی گئی ہے سائلین نے کھلی کچھریوں کے انعقاد پر اتمنان کا اظہار کیا کھلی کچھری میں چیف آفیسر میپکو نے سائلین کے مسائل سن کر ان کے فوری حل کے احکامات جاری کی ہے یہ سلی اللہ کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہے پاک پتن سے اور اس کے بعد ایک اور رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں آریف والا سے جہاں پر پنجاب حکومت کے ظانب سے فرام کی گئی موبائل خدمت گاڑیاں شہریوں کو جنرلی فرام کرنے میں ناقام نظر آ رہی ہیں کیا وجہ ہے اس کی محمد عطی کی رپورٹ ہے وہاں سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں عوام کی خدمت عوام کی دہلیز لیکن گاڑی کو انٹرنیٹ سے منسلک نہ کرنے سے لوگوں کو لرنر پرمنٹ لائسنس کے حوالے سے شدید مشکلات کا شکار ہے لوگوں کو لرنر لائسنس پرمنٹ کے لیے بھی پاک پتن جانا پڑتا ہے ایک سو بیس روپے کی ٹکٹوں سے بننے والا لرنر لائسنس پانچ سو روپے اخراجات کرنے کے بعد پاک پتن سے لوگوں کو بنوانا پڑتا ہے اپنے شہر سے دور لائسنس کے لیے جانے والے کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دی گئی ہے بات ایک فارمنٹی پوری ہوتی ہے کہ یہ گاڑی یہاں پہ کھڑی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر گاڑی ڈیلی آتی ہے عملہ پورا آتا ہے تو اس کو پوری فسیلٹی کے ساتھ دیکھی ہے آپ نے آریف والا سے پروگرام کا ہمارا وقت عبر قطب ہو چکا ہے ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ کل اپنا خیال لکھئے گا اللہ نکھے بات